نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت میں جانے والے عمل بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جنت کے صداگروں ان جنت کے حریصوں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمائین کے سوال کے جواب میں فرمایا بھوکوں کو کھلاو رشتوں کو ملاو سلام کو پھیلاو اور نماز اس وقت پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے کوئی ہاں اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمل بتائے اس سے ہرگز یہ میں سمجھے گا کہ یہی چار عمل ہیں اس کے علاوہ متفرق موقعوں پر قرآن میں حدیث میں مختلف سوالات کے جواب میں مختلف موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عمل بتائے لیکن اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چار عمل بتاتے نظر آتے اور آگے چلنے سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے کتنی اہمیت حقوق اللہ بات کو دی کہ اس حدیث مبارکہ میں پہلے تین عمل حقوق اللہ بات کے حوالے سے ہیں اور پھر نماز کے حوالے سے اللہ کے حق کے حوالے سے پہلا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا بھوکوں کو کھلاو معاشرے کے بھوکے مفلس مختاج مسکین بیوہ یتیم جن کے پیٹ خالی ہے ان کے پیٹ کی آگ کو بجھانا گویا جنت میں جانے والے آمال کی صفت میں یہاں اول نظر آتا ہے اگر ہمارے پاس ہماری ضرورت سے زائد کھانا ہے جھاں کے ذرا اپنے فریجوں میں دیکھیں ذرا اپنے فریجوں کو کھولیں ذرا اپنی گروسریز کی کیابنٹس کو دستر خانوں پہ متفرق کھانے ایک سے ایک نخرہ بچوں کے ناک بھوچ چڑھنے تھالیوں کے اندر کھانوں کا بچ جانا اور پھر یہ کھانا ضائد اور فاظل کھانے کا کھوڑے دانوں کی نظر ہو جانا اس معاشرے میں اس معاشرے میں جہاں جہاں لوگوں کے گھروں میں بچے بلکتے سسکتے تڑپتے سو جاتے ہیں جن گھروں میں چولے چولوں کی آگ نہیں چلتی جن گھروں میں پیٹ کے اندر بھوک کی آگ چلتی چلی جا رہی ہے اس معاشرے میں اس معاشرے میں یاد رکھئے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سوال یاد رکھئے گا قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کریں گے اے اپنے آدم میں بھوکا تھا تُو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا انسان کہے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ رازق آپ نے کیسے آپ کو کیسے کھانا کھلانا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلان بندہ بھوکا تھا اگر تُو اس کو کھلاتا تو تُو مجھے وہاں پاتا اللہ کی رحمت اللہ کی برکت اللہ کے انعامات اللہ کی رضا اللہ کا قرب اور پھر سب سے بڑھ کے اللہ کی جنت کے خصول کے لیے اپنے زائد کھانے کو اگر اللہ نے ہمیں ہماری ضرورت سے زیادہ رزق دے دیا ہے تو یاد رکھ لیجئے گا یہ کسی اور کے مو کا لکمہ تھا یہ کسی اور کا حق تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آزمانے کے لیے دے دیا اور یاد رکھئے گا یاد رکھئے گا حدیث نے بتا دیا کہ وہ شخص جو خود پیٹ بھر کے سو جاتا ہے اور اس کا ہمسائیہ بھوکا سو جاتا ہے اس کا ایمان مکمل نہیں اور حدیث نے یہ بھی بتا دیا کہ چالیس کھروں تک ہمسائے ہیں اگر ہمارے پاس ہماری ضرورت سے زائد کھانا ہے تو خدا کے لیے اس کھانے کو صرف ایٹ ایس مچ ایس یو کینز کرنے کے لیے ڈائن آؤٹ کرنے کے لیے ہوم ڈیلیوریز کرنے کے لیے ہی نہیں اس کو جنت تو اس مال کو جنت کا سودہ کرنے کے لیے استعمال کر لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں پرمایا کہ جو شخص دنیا میں ایک بھوکے کو کھانا کھلائے گا اللہ سبحانہ تعالی اس کو جنت کے میووں میں سے میوے عطا فرمائیں گے دنیا کے زائد مال کو جنت کے میووں کے حصول کے لیے استعمال کر لیجئے اللہ کا وعدہ سچا ہے اللہ کا قول پکا ہے اللہ کے وعدے سے سچا اور وعدہ کس کا ہے اللہ ہمیں ایمان اور یقین عطا فرماتے پھر دوسرا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا رشتوں کو ملاو رشتے ماں کی پیٹ کے رشتے خون کے رشتے رحم کے رشتوں کو ملانا یہ وہ عمل جو مومن کرتا ہے رشتوں کو جوڑنے والا مومن ہے توڑنے والا فاسق ہے کاٹنے والا منافق ہے جو اس کو جوڑتا ہے اللہ اس کو جوڑ دیتا ہے جو ان کو کاٹتا ہے اللہ ان کو کاٹ دیتا ہے ان کو کاٹنے والوں کے لیے حدیث نے وعید بتا دی کہ جو رحم کے رشتوں کو کاٹے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا ان کو جوڑنے والا اللہ کی رحمت اللہ کی قرب اللہ کی رضا کے زیادہ قریب ہے ان کو جوڑنے والا صرف اس روح زمین پر نہیں جنت میں جنت کے اطراف میں نہیں جنت کے وسط میں ایک چھوٹی سی کٹیا یا مکان نہیں ایک محل بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے رشتوں کو جوڑ لیجئے روٹھوں کو منا لیجئے ظلم کرنے والوں کو ماف کر دیجئے نہ دینے والوں کو دے دیجئے صلح رحمی کا یہی طریقہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنے رشتوں اور اپنے اردگرد دوسروں کو بھی رشتے جوڑنے کی ترغیب اور ترقیب سکھانے کے طریقے سکھا دے تیسرا عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو پھیلاؤ تیسرا عمل حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو پھیلاؤ سلام وہ جو اسلام کی پہچان ہے مسلمانوں کی پہچان ہے دو مومن ملتے ہیں اور آپس میں سلام نہیں کرتے تو حدیث سے پتا چلتا ہے کہ فرشتے حیرت کرتے ہیں سلام حدیث مبارکہ کے حوالے سے پتا چلتا ہے وہ عمل ہے جو آپس میں محبتیں پڑھانے کا ذریعہ ہے جو جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے اللہ کی رحمت کے زیادہ حصول کا ذریعہ ہے سلام وہ عمل جو دل کو کبر سے خالی کرتا ہے سلام وہ عمل جو ملاقات کے وقت کی بہترین دعا اور بہترین حدیہ جو ایک مومن دوسرے مومن کو دیتا ہے وہ دعا ہی کا تو حدیہ ہے سلام کریں کسرت سے کریں چاہے پہچانے یا نہ پہچانے قرب قیامت کے علامات میں سے ایک یہ ہے کہ لوگ صرف جاننے پہچاننے والوں کو سلام کریں گے سلام کریں مسنون الفاظ میں کریں اور یاد رکھئے گا سلام کی روح کو بھی قائم رکھیں روح کیا ہے سلام کرنے کے بعد امان کی سلامتی کے لیے اس مسلمان اس مومن جس کو سلام کیا ہے اس کو اپنے ہاتھ اور اپنی زبان کے شر سے بھی سلامتی میں رکھیں چوتھا عمل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اس وقت پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں تحجد کی نماز تحجد کی نماز اس وقت کی نماز جب اللہ سبحانہ تعالی آسمان دنیا پر اترتے ہیں اعلان فرماتے ہیں ہے کوئی جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں ہے کوئی جو مجھ سے اپنی حاجت بیان کرے اور میں اس کو اس کی حاجت عطا کروں ہے کوئی جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے اور میں اس کے سارے گناہ بخش دوں یہ وہ دعاوں کی قبولیت کا وقت کہ حدیث بتاتی ہے کہ جب ایک شخص اپنے تحجد کے وقت میں اٹھتا ہے اور اللہ کی حمد و سنا کن کلمات میں کرتا ہے یہ کہنے کے بعد کہتا ہے اللہم مغفر لی اللہ میرے گناہوں کو بخش دے تو اللہ سبحانہ تعالی کی رحمت اور اس کا قرم جوش میں آتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالی اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے اللہم مغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات آمین سمامی آمین سمامی